حمال الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان ہے آیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے بیلنس کی رازو ہمیں بتاتا ہے کہ کونسی چیز جو ہے وہ ہلکی ہے اور کونسی چیز جو ہے بھاری ہے اس کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو اس کا مطلب ہے دونوں میں خالی ہے یا ایک جیسی چیز پڑی ہے آج کل یہ ڈیجیٹل بیلنس استعمال ہوتا ہے اس کے پر چیز رکھتے ہیں اور سامنے سکرین پہ ویٹ آ جاتا ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے تو بھائی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہمیں ناب طول میں کمی نہیں کرنی چاہیے یہ بہت بڑی بیمانی ہے کہ ہم جو ہے وہ طول کے چیزیں کسی کو کم دے رازو کے دونوں پلڑے کب برابر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں رازو کے دونوں پلڑے تب برابر ہوتے ہیں جب دونوں طرف ایک جتنا وزن ہو جب ہم چیز مابتے ہیں وزن کرتے ہیں تو ایک طرف باٹ رکھتے ہیں یا ویٹ رکھتے ہیں جس سے میئر ہوتا ہے دوسری طرف چیز ڈالتے ہیں جب وزن دونوں طرف ایک جتنا ہو تو توازن جو ہے وہ قائم ہوتا ہے آپ اکثر اپنے سکول میں سیسا پہ بیٹھے ہوں گے اس میں آپ جب وزن ایک طرف ہوتا ہے تو وہ چیز نیچے ہو جاتی ہے اور بھاری پلڑا جو ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے تو سائز میں بڑھانی برکے وزن میں جو چیز ہو اگر لوہے کا ایک چھوٹا بال ہو اور ایک پلاسٹی کا بال ہو تو پلاسٹی کا بال ہلکا ہوگا اور لوہے کا بال جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ وزن اس روز این حق ہوگا جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ہی فلاک بائیں گے ایک قیامت والے دن وزن کس چیز کا ہوگا سچ بولنے کا اپنی زبان کو غلط باتوں سے محفوظ کرنے کا اپنے ہاتھوں کو دوسروں سے تقریب سے روکنے کا بھاری پلڑا نیچے جھک جائے گا جیسے ہاتھی بھاری ہے اور گھوڑا ہلکا ہے تو بھاری جو ہے وہ نیچے جھک جائے گا اور ہلکا اوپر اٹھ جائے گا اب یہ ایک ترازوں میں ایک طرف سیف پڑے ہیں ایک طرف کنوں پڑے ہیں دو سیف سے زیادہ تین کنوں بھاری ہیں اس لیے بھاری والا پلڑا نیچے ہے اور سیف جو ہے وہ اوپر ہوئے ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی جو ہے ہیوی جو ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے ہلکا پلڑا اور جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ آگے ایک میں جو ہے وہ ہاتھی بیٹھا ہوئے اور ایک طرف چوہ بیٹھا ہوئے تو ظاہر ہے ہاتھی تو بہت زیادہ بھاری ہے چوہے کی نسبت تو اس لیے پلڑا جو ہے وہ ہاتھی کی طرف چھکا ہوئے تو اب آپ کی جو بھک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے لکھا ہے انسرکل دا ہیویر سائٹ اور اس کے بعد ہے انسرکل دا لائٹر سائٹ اب آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ جو ہیویر ہوتی ہے وہ چیز نیچے ہوتی ہے اور جو ہلکی ہوتی ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے تو جو زبان ہے اس سے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے ہاں بہت زیادہ وزن ہے تو میں اپنی باتوں کو غیبت چوگلی جھوٹ سے بچانے بچنا ہے اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبانیں تر کرنی ہے اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ترازو سے مختلف چیزوں کا وزن معلوم کریں اگر آپ کے گھر میں ترازو نہیں ہے تو محلے میں جو سبزی بیجنے والے چچا ہیں ان کے پاس کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں وہ کس طرح سے سبزی کو دولتے ہیں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے یہ ویڈیو بنائی گیا ہے اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں